ہیدراباس سٹی ہے جو سینٹرل ایریا ہے جیسا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا صدر کا علاقہ ہے کراچی کا تو وہاں پر ہم بڑی شدید انکروچمنٹ کے مسائل کو فیز کر رہے تھے بسکلی یہ ٹی ایم ایس کا فنکشن ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ان کے ٹی ایم ایس کو اسٹینٹم کرنے کے لیے ہم نے ایک جوائنٹ ایکشن شروع کیا جس میں دیسٹر گورنمنٹ نے بھی ان کی مدد کی اور اس میں ہم نے یہ انکروچمنٹ لیا کہ ہم پہلے جو ہمارے لوگ تھے ہمارے افسران تھے ہمارے ناظمین تھے جو لوگ جو اپنا جب میں دکانیں اپنی بڑھائی ہوئی تھی دکان اور جو دکانوں کے آگے جو غیر زبین انکروچمنٹ کی تھی پہلے ہم نے جا کے ان سے درخواستیں کی کہ ہمارے افسران میں ہمارے ناظمین میں کے ہٹا لے اس کے بعد پھر جو ہم نے وہاں سے جب سامان ہٹانا شروع کیا تو پھر ہم نے کوشش یہ ہی کی ہے کہ ہم ان کا سامان کو اتنے بھاری جو مانے کے ساتھ واپس کریں کہ ان کو اچھا خاصہ جس کا بڑا پہلے تو پسٹ پڑا اچھا آپ یہ بتائیے کہ اتنا آپ کام کر رہے ہیں آپ یوں آدمی ہیں تو فیملی کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں آپ کو آپ کی بھائی آپ سے ناراض بھی ہوتی اس میں سب سے زیادہ جو سفر کرتی ہے وہ فیملی ہی کرتی ہے تو پھر وہ ناراض بھی ہوتی ہیں آپ سے کھانا آپ کو وقت نہیں دیتے ہوں بس یہ کہ میری جو میسیس ہیں وہ میری سکی چچازاد ہیں اچھا چچازاد ہوں لیکن ہے تو آپ کی این ہے چونکہ وہ شروع میں سے چونکہ یہ ہمارا تھارہ بیس سال سے تکچی سال سے یہی ایک دستور ہے مگر مگر جو دستور ہے آپ کا یہ تو بھلا مطلب قیامت خیز دستور ہے تو کیا آپ کو پھر وہ وقت پہ کھانا دے جاتی ہیں بس یہ کہ زیادہ پہ تو یہ کہ جب میں گھر پہ تین چار بے جاتا ہوں تو کھانا میری لئے رکھا جاتا ہے تو میں کھا لیتا ہوں ہاں مجھے چپکس ہی جاتے ہوں گے آپ بے گم سے زیادہ بچوں کا خیال ہوتا ہے کہ ان کو بیشارہ دو سب آت کر اسکول جانا ہوتا ہے لیکن یہ تمام جو چیزیں اس میں سب سے زیادہ سفر فیملی کرتی ہے یہ بات سکتا ہے پھر یہ کہ انسان کو یہ خیال کر کر یہ سوچ کے تسلیح ہو جاتی ہے کہ چلو ایک شخص کہ اس میں سے ایک شخص کے کام سے پورا معاشرہ بتر دیا میں ایک شخص کے کیوو کر کے حق تلفی کر کے کہ اتنے سارے لاکھوں لوگوں کے لئے بہتری کا راستہ نکال رہا ہوں تو پھر یہ کہ دوسرا دوسرا میرا خالق کیوں کا آپ کہہ لیا چچکات بہن ہیں تو میرا خالق آپ کے مسائل کو بھی سمجھتے ہیں ہم دردی کرتے ہیں کافی ان کا کوپریشن ہے ان کا تعاون ہے اس کے بغر تو آپ کام نہیں کر سکتے ہیں اس لیے یہ بتائیے کہ آپ اس کے علاوہ آپ کی کیا مشاہل ہیں مشاہرے کراتے ہیں آپ شام غزل کراتے ہیں شام غزل کراتے ہیں ہم نے دسٹر گورنمنٹ کی طرف سے گنشتہ تین سال میں پہلے یہاں پر قیام پاکستان سے پہلے ہی حیدر آباد عدبی سرورنیوں کے لئے بڑا مشروع رہا ہے تو اس میں کافی بڑا ایک تاتل آ گیا تھا دس بارہ سال کا تو وہ پھر ہم نے دوبارہ سے شروع کیا ہے تو ویسے تو جو انجومنیں ہیں ہم ان کو انکریج کرتے ہیں ان کی حوصلہ اجائی کرتے ہیں ان جوز کو بھی اجائی کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم ہر سال ایک ڈسٹر گورنمنٹ کی طرف سے ایک عالمی مشارعہ کراتے ہیں جس میں انڈیا سے اور مختلف یورپ سے سیاروں کو پیسے دیتے ہیں ان کو برحال وہ تو دینا پڑتا ہے پیس کے بعد بننا ہوں آئیں گے نہیں نہیں وہ پیسے نہیں ہوتے بلکہ وہ تو نظر آنا ہوتا ہے اور اس لئے کہ شاعر بچارے خود بہت شریف النفس خیالات ان کے بڑے بڑے رنگین ہوتے ہیں ہنٹو ماؤت ہونے کے باوجود بھی کیا زبرت خیالات ہوتے ہیں خیالات لوگوں کے لئے ہوتے ہیں جو خود اصل میں جو ان کے اپنے خیالات میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر بڑے بڑے زبرت عاشق بھی ہوتے ہیں جہاں مطلب یہ کہ ان کے خیالی میں محباج بھی ہوتی ہیں اور کچھ واقعی مطلب ایسی بھی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ بہت زبرت قسم کے خیالی ایک شعر ہے بڑا مشہور ہے کہ سنائے کہ ایک عمر ہے معاملہ تو دل کی بھی صحیح ہے وسال جان فضا تو کیا فراق جان گسل کی بھی تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاعروں کے سسلے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی دو ہاتھ میں جنبش نہیں ہاکو میں تو دم ہے رہنا دو ابھی ساغر و مینا میں رہا لیکن آنکھوں کے دیکھی چیزوں کا کوئی گناہ بھی ہوتا ہے کیا گناہ تو جو کچھ ہاتھ سے کیا جاتا ہے گناہ کے زمرے میں وہ ہی آتا ہے تو بچارے شاعری صلحات سے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ایک سر یہ تأثیر ہوتی ہے جوش صاحب تو انہوں نے اپنی کتاب یادوں کے برات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اٹھارا انہی سے شکے اور ایک دفعہ میں نے ان کی اہلیہ سے انٹرگیو کیا میں نے پوچھا کہ کیا واقعی انہی اٹھارا انہی سے شکے تو کلنگے جھن بولتے ہیں یہ سب بھنگنے اور چمارن تھی تو یہ انٹرگیو چھتا تو اس پر جوش صاحب بڑے ناراض ہوئے کہ مطلب یہ کہ آپ نے کیوں مہر پوچھے آپ نے میری آلیہ سے ملاقات کی ان سے انٹرگیو لیا اچھا یہ شامر غزل نہیں ہوتی شامر غزل مختلف انجومنیں کرتی ہیں لیکن بہرحال اڈیسٹر گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے اس کو انکریج کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ایسے جو انجومنیں ہوتی ہیں ہم نے انکریج کرتے ہیں اور ایک سیمبل ہم پورا ڈیسٹر گورنمنٹ کی جانب سے ایک عالمی مشاعرہ جس کے سارے ایکسپنڈیج اور سارے انتظامات ہماری جانب سے ہوتا ہے ایک زمانے پر حیدر آباد بہا رخص و سرور کے ساتھ میں بہلا مشہور تھا آج کل کیا سر ہوتے آلے میرے خال میں تو ہر علاقے میں ایک چھوٹا موٹا کوئی ایسا پوشن ضرور ہوتا ہے جہاں پہ رخص و سرور کا لیکن وہ زیادہ چیزیں اندرے خال میں آپ سے مٹھلے لاہور تک چلی گئی ہیں لاہور میں زیادہ رہ گئی ہیں میں سمجھتا ہوں ہیدر آباد میں اس کا رجحان رہا نہیں دل کے معاملے اتنی جلدی کیسے بجھ گئے دل کے معاملے اتنی جلدی کیسے بجھ گئے بس یہ کہ ہو سکتا ہے دل کے معاملات پہ مادہ پرستی زیادہ والد آگئی ہو اور پھر جب سے میڈیا نے زور پکڑا ہے تو جو کچھ وہ گھر گٹھے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جن کر کے جا کر دیکھیں اور پھر بعد میں پلیس بارامت کرے اس سے ہر شریف آدمی بچنے لگ گیا ہے پہلے تو یہ درہ کے سب کچھ نرسریز ہوتی تھی اور ایک اس کا باقاعدہ کلچر کا حصہ ہوتا تھا اس لیے ایب نہیں سمجھا جاتا تھا آپ کی مراد لکھنو سے ہے؟ لیکن اب یہ تمام چیزیں ہیں چونکہ ایب کے زمرے میں آگئی ہیں مجھے فلم بغیر آپ دیکھتے ہیں؟ مجھے فلم سے لگاؤ بہت کم ہے میں نے بہت کم فلمیں دیکھی ہیں جب بھی میرے پاس کچھ پسند آئی آپ کو جب مجھے وقت ملتا ہے تو یا تو میں خبریں دیکھتا ہوں یا پھر میں کچھ پسند آئی آپ کو شعبہ لیکن آپ نے کوئی ہندوستان کی پاکستان کی ایکٹرس آپ کو بہت کم ہے سیزار ہے سارے اچھے لگتے ہیں اپنا اپنا جو خیال بڑی ساتھ مجھے اچھی لگتے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں لیکن آپ کو عشق کیا ہے کیونکہ آپ بڑے بڑے بہت آپ بہت کم ہے مجھے بڑے بہت کم ہے مجھے اصل میں یہ تھا کہ اب مجھے اس بات کا بڑا قلب ہے ایک اہم شبہ تھا جو رہ گیا اس میں میں پیچھے رہے گیا نہیں نہیں آپ سے عرد جانے سے کام دے رہے ہیں کیونکہ ابھی کچھ نہ کچھ تو اشارہ ہوتے ہوں گے آپ پہ ایسی بات تو نہیں ہے لیکن یہ کہ جو اصل ہمارا وقت تھا یہ سب کچھ کرنے کا یہ وقت اصل میں ہمارا بڑا مشکلوں میں اور تکلیفوں میں گزر گیا اس لیے کہ ہم بہت شروع میں میں امکم میں آگیا اور پھر امکم کا اپنا دسپلن بڑا سخت ہے اور اپنے معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے ان چیزوں کے پر توجہ کم جاتی ہے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اہم کم خود بھی اس بات پر برا نظر رکھتی ہے کہ اس کے جو لوگ ہوں مسالی ہوں ان کے کریکٹر پر کرو تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں دل چاہتا تھا ساری دل کی حسرتیں دل میں رہی ہیں تو یہ کہ بہت ساری حسرتیں تھیں وہ بس یہ دلی میں رہ گئیں حضرت ان غلچوں کے جو بے کھلے ملچا گئے اور ہم یہی کہہ کے خوش ہو جاتے تھے کہ ہوگا کسو پیر کے سائے میں پڑا امیر کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو ہے کیا بات کہ کمرنزی صاحب بہت شکریہ آپ کا بڑا بہت آئے آپ سے بات کرنے میں ہم نے اہدر آباد کی ساری باتیں کی ترقیاتی باتیں کی عوام کی باتیں کی ہم نے کہا کس طریقے سے وہاں خوبصورت آمہانگی پیدا ہوئی ہے لوگوں کے مزاج میں تبدیلی آئی ہے جب ڈیولپنٹ ہوتا ہے تو لوگوں کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے جب خوبصورت سارکے بنتی ہیں لوگوں کے اندر ایک آسودگی پیدا ہوتی ہے ایک روحانی تمانیت پیدا ہوتی ہے ای تینگ کریڈٹ گوز ٹو یو آپ اس کے لئے مستحق ہیں اور واقعی مطلب یہ کم از کم میں ایک بہت ہی معمولی آدمی کے حصے سے میں بہت آپ کا یعنی متاثر ہوا کہ آپ نے اس چار سال کے عرصے میں ہیدر آباد میں بہت کام کیا اور خاطر حضرات آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے کمہ نویز جنبیل صاحب کے ساتھ ہماری گفتوگو سنی بعد اس لئے یہ ہے اگر کسی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے کام کرنا ہے تو وہ یقین طور پر کام کرے گا جیسے کمہ نویز جنبیل صاحب نے چار سال کے عرصے میں ہیدر آباد کی ترقی کے لئے نمائع کام کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اگر آئندہ بھی ان کو کوئی ایسا منصب ملا تو وہ ہیدر آباد کی ترقی ہیدر آباد کے عوام کی بہتری اور بہبود کے لئے کام کرتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہیدر آباد کی ترقی